اب یہ تبتی گرمیوں کی شہزاتی ڈرنک فالسا جوس حاضر ہے تو آج آپ کے ساتھ لارچ کونٹیٹی میں کتنے مزیدار طریقے سے ہم یہ ڈرنک بنا کے سٹور بھی کر سکتے ہیں جو ان گرمیوں کے دنوں میں بہت ہی فائدہ مند بھی رہتی ہے اور میلی تو ہم نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا تھا کہ عید کے دنوں میں ہم نے یہ ڈرنک بنا کے سٹور کر لی تھی اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی گرمی میں اپنے جب گھر میں آتے ہیں تو انہیں انسٹنٹلی بندہ بنا کے دے سکتے ہیں نہ اتنے کھپنے کی ضرورت پڑتی ہے اور انہیں بھی تھندک ملتی ہے ساتھ ساتھ اچھی اچھی دعائیں بھی ملتی ہیں تو ابھی ہمارے پر موجود ہے دو کلو فالسا فالسے کا آج کل ریڈ بھی تقریباً ساڑھے تین سو سے چار سو روپے پر کیجی کے حساب سے ہے تو سب سے پہلے ہم نے اسے اچھے سے واش کر لیا اور ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دیچ کیلئے جس میں ہم نے پانی ڈال دی ہے تقریباً بھی چھے لٹر دو کلو فالسے کے حساب سے چھے لٹر پانی یوز ہوگا یا آپ سات لٹر بھی کر سکتے ہیں اگر تھوڑا پتلا بنانا چاہتے ہیں تو اور اس کے ساتھ کالا نمک تو بہت ہی لازمی ہے ساتھ میں چینی کا استعمال بھی کریں گے کیونکہ فالسا تھوڑا کھٹا ہوتا ہے تو اس میں مٹھاس دینی پڑتی ہے اور ایک ٹچ ہم دیں گے جامع شری کا جو کہ ٹیسٹ بہت ہی نیکس لیول بنا دیتا ہے ویسے یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے کہ اگر آپ اسے سکپ بھی کروانا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ریسپی اس کی سمپل سی ہے فالسے کو ہم پہلے گرائنڈر میں ایڈ کریں گے اور اسی کے ساتھ ایک سے ڈیڑھ کپ پانی کا جو ہم نے دیچ کی میں رکھا ہوئے وہی ابھی اسی میں استعمال ہوگا اور دو کلو فالسے کے حساب سے اس میں ڈیڑھ سے دو کلو چینی کا استعمال ہوگا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور دو کلو فالسہ تو ہمیں کٹھا گرائنڈ نہیں کر سکتے ہیں کلو کلو کے ہم نے دو بیجز بنائے ہیں جس میں ایک پیالی چینی کی ایڈ کریں گے ساتھ میں کالا نمک اور جامع شری بھی اسی ٹائم ہی ایڈ کر کے اسے اکھٹھے ہی گرائنڈ کریں گے اچھے سے گرائنڈ کرنے کے بعد یہ جتنا بھی مکسر ہے اسے ہم نے سٹین نہیں کرنا جو دیچ کی میں ہم نے پانی رکھا اسی میں ٹریکٹ ہی ایڈ کر دیں گے اس طرح یہ ہوتا ہے کہ فالسے کا میکسموم فلیور جو ہے وہ پانی کے اندر آ جاتا ہے ضائع نہیں ہوتا اور یہ ماں جی کی بتائیں یہ ٹپس ہے تو اسی پیسے بھی پورے کرنے ہوں دیں سیکنڈ بیچ کے لیے بھی یہ پروسیس ہم سیم ریپیٹ کریں گے باقی آپ لوگ یہ ویڈیو کی سٹی سے دیکھ رہے ہیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا تاکہ آپ کا تھینکس کر سکے آج کا سپیشل تھینکس جاتا ہے ماریا سجاد یوکے سے ملک زفر کوئیر شازیہ دبائی اور ہنیف بھائی فرانکفرڈ سے فالسوں کو پانی میں ایڈ کرنے کے بعد ایک بار اچھے سے میکس کر لیں گے اور اس ٹائم پہ ہم اس کے مٹھاس اور نمک دونوں ٹیسٹ کر لیں گے اگر کم لگے تو آپ مزید ایڈ کر سکتے ہیں اور اسے کور کر کے دس سے پندرہ منٹ کا ریس دیں گے تاکہ جتنے بھی بیچ اور چھلکیں ہیں وہ اچھے سے نیچے بیٹھ جائیں تو دس سے بارہ منٹ ہو چکے اب ایک سٹینر کی مدد سے یہ سب جوس کو ہم چھال لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا گھروں میں دیسی ایسی سٹینر چلتے ہیں اور امی کی سپیشل ریکمینڈیشن تھی کہ ایک بار آپ جامے شیری ایڈ کر کے لازمی ٹرائے کرنا تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے ٹائم ہوا چاہتا ہے گلاس لے آؤ اور یہ مزیدار قسم کا فالسا جوس لے جاؤ اگر زیادہ گرمی لگ رہی ہے تو جگ بھی لے آنا کوئی ٹینشن نہیں اور ہم نے تو اسے رنگ برنگی باٹلز میں سٹور کر کے بھی رکھ لیے تقریباً بھی پچیس سے چھبیس گلاس ٹوٹن لکھ لے تھے ریسپی یہ لازمی ٹرائے کرو اور یہ پینے کے بعد آپ سب کہو گے سواد آگیا باشو نہیں نہیں بلکہ تھنڈ پہے گی ہے باشو آپ نے بنانا ہو تو اس سہولت سے اس طریقے سے آپ جلدی سے بنا سکتے ہیں